ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت جعفر تیار کو قافل اعتصاد جس جنہیں حضرت جعفر تیار کی شاملتیں سرکان حبت بھیجا حبشہ بھیجا نجاشی بادشاہ کے پاس تبلیغ دین کی خاطر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں کا محول الگ ہے وہاں کی زبان الگ ہے وہاں کا سب کچھ الگ ہے یا رسول اللہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ہم اپنے حفاظت کے لیے ساتھ کیا لے کے جائے سرکار نے کوئی تیر انداز نہیں روانہ فرمائے سرکار نے کوئی تلوارے نہیں عطا فرمائی سرکار نے کوئی فوجی نہیں دیئے سرکار نے ان کو فرمایا کہ یہ سورہ مریم لے کے جا یہ سورہ مریم اپنے ساتھ لے کے جا یہ تیری حفاظت کرے گی وہ وہاں پر پہنچ لے جب حبشہ میں پہنچ لے جب پتا چلا کہ ایک کامل آیا ہے جو ایک دین کی دعوت دے رہا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہے ایک دین کی دعوت دے رہا ہے نجاشی بادشاہ نے کہا ان کو میرے محل میں بلایا جائے جب ان تک پیغام پہنچا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے انہوں نے کہا ہم کائنات کے بادشاہ کے غلاب ہیں ہم کائنات کے بادشاہ کے نوکر ہیں ہمیں شاہی محل دیکھنے کا شوق نہیں ہے آ جائیں گے لیکن اس سر پر آئیں گے کہ ہم قرآن کی تلاوت کی اجازت دی جائے گی وہ آئے انہوں نے وہاں پر جب حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی نجاشی بادشاہ اغوش حیرت میں مقتلع ہو گیا اغوش حیرت میں مقتلع ہو گیا جب حضرت عیسیٰ کی شانے سنی جب حضرت عیسیٰ کے صحیح شریعت رسول ہونے کے تذکرہ سنا جب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی تحارت سنی وہ حیران ہو گیا کہا نبی ہمارا ہے لیکن ایسی شعال تم پیال کر رہے ہو ایسی شعال کبھی سنی نہیں ہے ایسی شعال کبھی سنی نہیں ہے سورج غروب بعد میں ہوا اس کا پورا محل محمد الرسول کی صدا سے